دیکھیں اسلام آباد میں جا کے دھرنا کرنا اور تبھی نہ اٹھنا جب تک کہ الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے ڈیٹ ہی لے کے جانا بھی انڈ تک ان کا موقف تو تھا تو اگین جس طرح ابھی بھی بات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کسی بھی چیز کو حتمی نہ سمجھا جائے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت دباؤ میں ضرور ہوگی اور اس کی وجہ یہ کہ اگر تو کسی وجہ سے یہ ڈیزلوشنز ہو جاتی ہیں اور پرویز الائی صاحب جن کی کہ چابی خان صاحب کے پاس نہیں ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سمری خان صاحب کے پاس ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چابی نہیں ہے تو سمری چابی کے بغیر چلے گی یا نہیں چابی تو کہیں اور ہے تو اب کیا ڈیزلوشن ایکشلی ہو جاتی ہے تو پھر تو ایک بینیفٹ خان صاحب کو مل تو سکتا ہے اور تو رسک ہمیشہ ہوتا ہے الیکشن ہونے کا اور پھر کہ الیکشن وقت پہ ہو نہ ہو یہ بھی ایک سوال ہوگا پھر کوئی آ کے ایسی پی کا ادام کرائی نہیں سکتے پیسے ہی نہیں ہیں پھر کوٹس میں بات جائے گی لیکن بل فرز اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پانچ سال کا مینڈیٹ اگر تو اگر تو انہیں اپنی پاپلیریٹی پہ اعتماد ہے جس طرح وہ دکھاتے ہیں اور اگر تو ہم بل فرز کہیں کہ ان کو مل جاتے ہیں یہ دونوں صبح تو پانچ سال کا مینڈیٹ جو ہے وہ بہت تبدیلی لے آئے گا سیاست میں کیونکہ پھر آٹھ نو مہینے بعد نیشنل اسیمبلی کا الیکشن ان کے لیے نہ صرف اسان ہو جائے گا